بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و برکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر افیاد ہوں گے ٹھیک ہیں جی آپ لوگ پریویس ڈسکشنز جو ہماری میں ہیں اس میں کوئی کسٹن ہے کوئی ڈسکشن ہے تو آپ کر سکتے ہیں جو ریڈنگ میٹیریل تھا یا تھوڑا بہتا یاد کرنے والا میٹیریل تھا آئی ہوپس ہو کہ آپ لوگ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا کیا فیل کیا آپ نے جا کے کیا لگا آپ کو جب بک پڑھا ہے پڑھی ہے تو آپ کو یا لگا اب یاد کرنے کی ضرورت ہے جی یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑھی جو چیزیں میں نے کل بک پر ریٹ کرنے تھے یاد کرنے کی ضرورت پڑھی ہے آپ لوگ کو نہیں پڑھی نا پورا سلیبس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اینی ہو جی آج کیونکہ پیشے تین چار دن ہم بلکہ زیادہ ہی دن ہو گئے ہیں پانچ دن ہم اپنے کونسیٹس کو بلڈ اپ کرتے رہے تھے کیونکہ اب وقت ہے اس کو میپ کرنے کا کہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ ہمارے سلیبس کے ساتھ ہماری بک کے ساتھ ہمارے جو ٹاپکس ہیں وہ کس طرح سے لنک ہوتے ہیں تو چپٹر ون کے اندر ہیڈنگ نمبر ٹو ہے اس کے اوپر ڈیٹیل لسکش ہم نے کی ہوئی ہے جو پڑھا ہوا ہے صرف اس کو لنک کرتے جائیں یہاں پہ ساتھ ساتھ الگی پھرکی کرتے جاتے ہیں اس میں تین چیزیں پڑھیں گے دیفنیشن آف اشورنس کیا ہوتی ہے لیول آف اشورنس کیا ہوتے ہیں اور ایلیمنٹ آف اشورنس انگیجمنٹ کیا ہوتے ہیں تو یہ تین چیزوں کے اوپر ہماری ڈسکیشن ہوگی پہلا کہہ جی دیفنیشن دیفنیشن میں کہہ جی اشورنس مین کونفیڈنس گاڑی وار ایکزمپل ہے ایک ایکسپیٹ آیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا اس گاڑی کو پرچیز کرنے میں آپ کا کونفیڈنس بوسٹ کیا تھا اسی طرح سے جو آڈیٹر ہوتا ہے وہ اشورنس کے تھو شیئر ہولڈرز کا کونفیڈنس کیا کرتا ہے بوسٹ کرتا ہے تو جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ کونفیڈنس کی جب بات آئے آپ کو اشورنس کی دیفنیشن کی بات آئے تو آپ کی ذہن میں فور طور پر گاڑی کی ایکزمپل آ جانی چاہیے فور طور کے اوپر شیئر ہولڈرز بورڈ آف ڈریکٹرز اور آڈیٹر کا رلیشنشپ آ جانا چاہیے وہ تھری پارٹی رلیشنشپ جو ہے وہ ان اشورنس انگیجمنٹ ان اشورنس فرم is انگیجڈ بائی ون پارٹی to give opinion on a piece of information that has been prepared by another party یہ ون پارٹی انگیج کون کہتا آڈیٹر کو آڈیٹر کو پوائنٹ کون کرتا ہے شیئر ہولڈر کرتے ہیں تو یہ کون ہے ون پارٹی کون ہے شیئر ہولڈر آف ڈریکٹرز ایک پارٹی کون ہے بورڈ آف ڈریکٹرز دیکھیں آڈیٹر کو انگیج کیا ہے ایک پارٹی نے کس چیز کے لیے کسی انفارمیشن کو ریویو کرنے کے لیے بائی ایناڈر پارٹی پرپیئرڈ بائی ایناڈر پارٹی وہ پرپیئر کس نے کی ہے ڈریکٹرز نے کی ہے تو ون پارٹی ہے آپ کا شیئر ہولڈر اور اینڈر پارٹی ہے جس نے انفارمیشن پر کیا ہو ہے وارڈ آف ڈیریکٹرز تو اپینین جو ہے وہ اشورنس کی فارم میں دی جاتی ہے جنہیں ریویو جو ہم کرتے ہیں کام کا اس کے اوپر تو یہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے شیئر ہولڈرز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو فانیشل سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اوپر آپ رلائے کر سکتے ہیں یا نہیں ہے تو انفارمیشن کے ساتھ بشک لکھنے فانیشل سٹیٹمنٹس کے بات ہو رہی ہے یہاں پہ پارٹی ریٹ ہائرز کے ساتھ شیئر ہولڈر لکھنے بشک آپ ون پارٹی یہاں پہ بشیئر ہولڈر لکھنے پرپیئرڈ بان اینا در پارٹی یہاں پہ بورڈ آف ڈیریکٹر لکھنے تو آپ کو اس ٹاپک کو یا اس چیز کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اس میں کوئی اتنا آپ کو پرابلم نہیں ہوگی اشورنس can be provided by audit اور review اب یاد ہوگا آپ کو audit ہوتا ہے audit کیا ہوتا جی کونسی اشورنس ہوتی ہے audit کی ریزنیبہ ریو کی کونسی ہوتی ہے ریو کی کونسی ہوتی ہے limited ریزنیبہ اشورنس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے positive limited اشورنس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے negative اشورنس very good آگے جی statutory audit is one form of assurance audit a form of assurance ہے without assurance from the auditor the shareholder may not accept that information provided by the financial statement یہ بات کہ اگر confidence ان کا boost ہی نہیں ہوگا shareholder کا تو ان کے لیے financial statement کچھ بھی نہیں ہے ظاہری بات ہے جب audit نہیں ہوگا تو confidence boost نہیں ہوگا تو اس کو accept بھی نہیں کریں گے the statutory audit provide assurance as to the quality of the information بہت سیمپل پڑھنے the provision of this assurance should be at credibility to the information financial statement یہ بھی وہی پرولی بات ہے however there are different level of different levels or degree of assurance some assurance are more reliable than other تو یہاں پہ اگر for example some assurance are more reliable تو اس میں کون سے assurance زیادہ reliable ہوگی reasonable assurance ہوگی limited assurance اتنی reliable نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ why reasonable assurance is more better than limited assurance what is the reason یہاں پہ give true and free وہ تو ٹھیک ہے یہاں پہ extensive procedures ہوتے ہیں آپ کے وہاں پہ limited procedures ہوتے ہیں جب آپ کو کسی کام کو کرنے کے لیے زیادہ information provide کر دی جائے تو پھر آپ کا کیا ہوتا ہے confidence اس کے پر boost ہو جاتا ہے level of assurance ہے جی level of assurance مراد ہے type of assurance کہ کون کون سے assurance ہوتی ہیں پہلی کیا جی reasonable دوسری کون سے ہے جی limited reasonable assurance a high but not absolute level of assurance high ہے لیکن absolute نہیں ہے provided by practitioner who is practitioner auditor conclusion expressed in positive form positive form of assurance for example in our opinion accounts are true and fair view the objective of statutory audit is to provide reasonable assurance statutory audit میں کون سے ہوتی آپ کی reasonable assurance ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں اس line کو پڑھنے کے بعد کیا آپ لگتا ہے کہ مجھے بتائیں اگر آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھ نہ چاہئے تو اس بے تلک سکتے limited assurance a moderate level of assurance provided by the practitioner conclusion expressed in negative form for example based on our view nothing has come to our attention that cause us to believe that the accompanying financial statement do not give a true and fair view یعنی آپ negate کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی information نہیں ملی جس کی base پہ ہم یہ کہ سکیں کہ فانس statement true and fair view نہیں دیتے اس کا بڑی detail ہم نے اگزمپل discuss کی ہوئی the objective of review engagement is often provided by limited assurance کوئی issue تو نہیں ہے یہاں پہ مجھے جتنا پڑ ہے کیا گھا کے یاد کرنے کے ضرورت ہے آگے اس کی explanation explanation ہے پھر بھی بات repeat ہوں گی assurance provided by audit audit کے through کون سے assurance ہوتی ہے an audit provide a high but not absolute level of assurance that the audited information is free from any material statement this is often referred to as reasonable assurance the reason why auditor is not expected to provide absolute assurance is that there are inerrant limitation of audit کیونکس میں کیا ہوتی ہے inerrant limitation ہوتی ہیں what are inerrant limitations ہم absolute assurance کیون نہیں دے سکتے آواز نہیں آرہی ریکارڈنگ بھی سنی fraught جو ہوتا ہوتا ہے وہ intentionally ہوتا ہے اور estimates ہوتے ہیں sample کی بیس پہ کام کرتے ہیں previans ہوتی ہیں time constraints ہوتی ہیں cost constraints ہوتی ہیں these are limitation of the audit going to which we cannot give the absolute assurance اب یہ کیا بات ہو رہی ہے the reason why auditor is not expected to provide absolute assurance that there are inherent limitation of an audit so when there is a question relating to the inherent limitation of audit you will just go and type the procedures کہ بھئی اس میں issues کیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم absolute assurance نہیں دے سکتے وہ issues کیا ہوں گی that issues will be inherent limitations اور بھائی پچھلے کلاس نے سمجھ نہیں آگے سے اگلی کلاس میں نے آپ سے feedback لینا کہ آپ نے پچھلے lecture دو دو miss ہیں وہ لیئے یا نہیں لیئے دو miss آپ کے ایتنگ کو the inherent limitation of audit I discussed later in chapter وہ آگے جا کے discuss ہوں گے آگے assurance provided by review a review is contrast to reasonable assurance level of assurance provided by audit a review into aspect of the financial statement would provide only a moderate level of assurance moderate reasonable and absolute moderate moderate کس کے لیے ہوگی limited کے لیے reasonable کس کے لیے ہوگی audit کے لیے اور absolute time دے نہیں سکتے آگے کہتا جی the information under review is free of material statement the resulting opinion is usually expressed in form of negative assurance negative assurance is an opinion that nothing is obviously wrong in other word nothing has come to our attention suggest that information is misstated یعنی کہ جو procedure ہم نے لگائے اس کی basis پر ہمیں کوئی problem نہیں ملی a review does not provide the same amount of assurance as an audit and external auditor provide positive assurance that in the opinion of the auditor the financial statement do present fairly the higher level of assurance provided by an audit will enhance the credibility provided by the assurance process but the audit work is likely to be more time consuming than a review and costile than a review cost cost is میں زیادہ ہوتی آپ کی review کی کی س میں تو ultimately اگر یہاں تک بھی بات نہ کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ ہارلی 5-7 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے گا اس پورے ٹاپک کو سمجھ یاد کرنے میں بھی صرف آپ نے ذہن میں concept کے بیس پر چلنا ہے اگر بیٹا رٹا لگائیں گے تو یہ اتنی information یاد کرنا شاید ایک دن میں آپ اتنا نہیں پڑ سکیں گے جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہوں گی لیکن اگر آپ concepts کے بیس پر چلیں تو جتنی باتیں ہم نے tree diagrams میں examples کے روپ پڑی ہیں وہ ایک کر لیں گے لیکن objective is کہ آپ اپنے آپ کو رٹے کی approach سے نکال لیں ابھی میں آپ سلو سلو اس process کی طرف لے کے آ رہا ہوں اکٹھا اقدام نہیں لے کے آ رہا آپ میری بات کا یقین مان لیں final میں اس approach کی بیس کے اوپر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی کیونکہ فائنل میں ہوتا کیا فائنل میں open book exams نہیں ہوتی تو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے پھر آپ کو یاد کرنے کی ضرور نہیں ہے جس get the understanding get the concept and go جاؤ پیپر میں بیٹھ جو پیپر پاس ہو جائے گا یہ پیپر میں لکھ کر دے دیتا ہوں جس بچے درافٹنگ صرف یہاں پرابلم کیا آئے گی جس بچے کے درافٹنگ سکیلز ویڈ رسپیکٹ ٹو کنورجن آف دا پرسیس آن دا پیپر وہ ایشو والا بات ہے اس بچے کی میں گرنٹی نہیں لے سکتا باقی ہر بچے دو دن تک چار پائن میں کلاس میں چیک بھی کرتا ایک چھوٹا سا ٹوپک دے دوں گا لکھواؤں گا لکھوا کے چیک کروں گا اس کی بیس پر میں اسیسمنٹ کر لیتا ہوں کہ کس بچے کو ٹائم لگ سکتا ہے خدا نہ خاصتہ اور کس بچے کا پیپر پاس ہو جائے گا اور میری پرڈکشن الحمدللہ نائیٹی فائی پرسنٹ نائیٹی سکس پرسنٹ ٹھیک ہوتی ہے کلاس آگے پریکٹس میں کہیں ہی رٹا آپ کو کام نہیں آنا صرف پیپر پاس کرنے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے فارمولیس بنا لوں چھوٹے چھوٹے میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایک کیپسول بنا کے بچوں کو دے دوں اور بچے بس ان کو یاد کر لیں ون پیجر سمریز یاد کریں تو آپ کا پیپر پاس ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اس میں گرنٹیڈ پیپر پاس نہیں ہوں گا unless or until آپ کی کس منت اچھی ہو جو آپ نے پڑھا ہوئے پیپر میں آگے ہو جب تو کونسپٹ نہیں ہے آپ کیا پیپر میں لکھیں گے آپ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے تو بیٹا یہ جو باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں کونسپٹ کی بیس پہ ہو رہی ہیں ان کونسپٹ کو یاد کرنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک ہم نے پڑھا ہوا زیادہ ہے تو میں یہاں پہ روک دیتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو کوئی مشکل نہیں ہو رہی تو پھر ہم آگے پڑھتے ہیں آگے پڑھ لیں تھوڑا سا پڑھتا ہم ایسے کچھ بھی نہیں رہے ہم صرف جو ہے وہ اپنے پڑھے ہوئے نالیج کو یہاں پہ صرف دیکھ رہے ہیں آگے آجی element of assurance engagement یعنی کہ کون کون سی چیزیں ہوں گی تو assurance engagement ہو سکتی ہے چھوڑ دیتے ہیں اس کو بند کرتے ہیں آپ لوگ بتائیں ایک audit کرنا ہے تو اس کے لیے prerequisites کیا ہوں گے وہ steps کو بھی father timing تھوڑے دیر کے لیے ignore کرنا ہوں گے audit کیسے ہو سکتا ہے audit کرنے کے لیے کن چیزوں کونہ ضروری ہے جی وہ start ہوگے نا اس کو چھوڑ دیں بھی وہ planning وہ سارا کچھ وہ بہت detailed ہے just come upon the elements کہ audit کرنے کے لیے کن چیزوں کونہ ضروری ہے financial statements کونہ ضروری ہے ظاہرہ financial statements نہیں ہوں گی تو ہم اس کا audit کیا کریں گے پھر وہ تو ہوگے نا کون financial statement کے بعد کیا ہوگا دیکھیں financial statement کو بنانے کے لیے کوئی basis ہوں گی اس کو کیا کہا جاتا ہے framework تو framework ہوگا تو audit ہوگا اچھا مجھے کوئی audit کر دیں یہ financial statements ہیں تو میں کس طرح audit کر سکتا ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں اس میں framework کیا ہے اگر مجھے financial statement ملیں گی اس کے ساتھ مجھے framework کے بارے میں information ملے گی تو پھر framework میں جو requirements ہیں اس کے مطابق ان financial statement کا analysis کروں گا اور میں کہوں گا audit ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوا یہ تو ہوگیا دو steps ہوگئے اور اس کے علاوہ سوچیں جتنا آپ نے پڑھا ہے نا اس کو ذیر ملے کے آئرڈٹ یعنی شونس کے elements کیا ہوں گے اگر share order نہیں ہوں گے تو audit ہو سکتا ہے اگر director نہیں ہوگی تو audit ہو سکتا ہے اگر auditor نہیں ہوگا تو audit ہو سکتا ہے تو اس کمالب کیا ہے کہ three party relationship ہونا ضروری ہے shareholder who will appoint the auditor director who will prepare the financial information تو three party relationship ہونا ضروری ہے اس کے بغیر element کو complete نہیں کر سکتے یہی بات ہے یہاں بھی discuss ہم نکل ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں دیکھ اس میں کوئی چیز ایسے نہیں ہوگی جو نہیں پڑی ہوگی پڑی ہر چیز ہے link صرف بنانا ہے کہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں اس کا مطلب کی ہے اب آج ہے ازر اس کے اوپر an assurance engagement performed by practitioner will consist of the following five elements the one is three party relationship what is three party relationship practitioner who is auditor responsible party who is responsible party management very good who is intended user share holder اب دیکھیں نام صرف بدل بدل کے آرہے ہیں نام صرف بدل بدل کے آرہے ہیں پہلے کیا اس نے use کیا تھا word shareholder directors اور auditor پھر اس نے کیا word use کیا تھا دوسرے نمبر پہ تھوڑے در پہلے principal origin پھر اس نے کیا word use کیا تھا بھی اوپر جب ہم شورس کی بات کر دیتے one party another party party prepare the information party appointed the other party اب اس نے کیا use کر دی ہے practitioner اسی practitioner کون ہے auditor responsible party کون ہے management or board of director intended user کون ہے آپ کے shareholder تو تین party relationship ہونا ضروری ہے this is the first element of the assurance engagement پھر کیا جی subject matter what is subject matter financial statements financial statement ہوں گے تو حوالت ہوگا this is the data such as the financial statement that have been prepared by the responsible party for practitioner to evaluate another example might be a cash flow for cost to be reviewed by the practitioner یہ چھوڑ دیں آخری لائن چھوڑ دیں یہ سلیبس کا پاہر نہیں سلیب کو جات کر نگذر نہیں ہے then there's suitable criteria what is suitable criteria very good this can be thought of as the rule against which the subject matter is evaluated in order to reach an opinion ضرور فانس سٹیٹمنٹ جس بیسیس پہ بنی ہے مجھے ان بیسیس کے ساتھ اس کی پرنس کو کمپیر کرنا ہے کہ فانس سٹیٹمنٹ میں جو انفارمیشن آرہی ہے اور جو آپ کے رولز میں آرڈیٹ کے objective میں یاد کریں آرڈیٹر کا objective کیا اپی نہیں دینا اپی نہیں دینے کے لئے کیا ہونا چاہیے evidence کیا بن جائے گا evidence کیا بن جائے گا evidence کیا ہوتا ہے evidence کیسے کہتے ہیں ثبوت کو very good class میں 40-50 بچے بیٹھے ہیں کیا ثبوت ہے physically counting counting کیا پروسیجر اس پروسیجر کے ثبوت میں نے کیا ویریفائی کیا existence کس کی students کی that is evidence یہ اے سی کی depreciation charge ہوئی ہے تین سال کے لئے what is evidence کے تین سالوں کے اس کی depreciation charge ہوئی ہے اس کا fix register پکڑیں اس میں ہر سال کی depreciation charge ہوئی کی دیکھیں کب purchase ہوا تھا کتنے سال سے use ہو کے آ رہے اور تین سالوں کی depreciation calculate کر کے چیک کر لیں اور تین سالوں کی depreciation کے برابر ہونے چاہیے this is evidence اب evidence کے بغیر audit نہیں ہو سکتا evidence لینا ضروری ہے evidence کس چیز پہ لیا جاتا ہے opinion opinion کے نہیں وہ ٹھیک ہے evidence کسی اس کو پہ لیا جاتا evidence لیا جاتا management کے claims کے اوپر management کے claim کے ہیں کہ یہ financial statements ہیں اس کے اندر جو assets سارے ہیں وہ complete ہیں accurate ہیں ان کے operate بھی مارا ہے liabilities obligation بھی ماری ہے یہ جو financial statement میں depreciation ہا رہی ہے یہ سارے کیا ہیں یہ management کے claims ہیں جو management کے claims ہیں اس پر ہم کیا لیتے ہیں evidence تو evidence کیا ہوتا ہے ثبوت ثبوت کے بغیر audit complete نہیں ہو سکتا then there is assurance report جو آپ کی final report دی جاتی ہے وہ assurance report ہوتی report کے بغیر audit complete نہیں ہوتا تو either two hundred audit objective میں سیاد چیزیں ہیں اور بلکہ ساری چیزیں نہیں سے ہیں کہ وہ میں نے اس ہی element of assurance engagement پہلا element کیا ہے what is three party relationship practitioner responsible party and intended user very good پھر اس کے بعد آپ بتائیں گے اس کے بدوسہ کیا تھا ہمارا element تھوڑا سی سوچنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا جی very good evidence evidence where order نہیں ہو سکتا subject matter what is subject matter financial statement very good اس کے بعد کیا ہوگا جی بیٹا سوچو نا کچھ نہیں ہوتا غلط بتا دو گے بتا دو element of assurance engagement کی بات ہو رہی elements کے بارے بتانے کچھ بچوں نے بتا دی ایک نے کہا تھا three party relationship ہے ایک نے کہا matter ہے ایک ایک ایوی ڈنس ہونا چاہیے آپ ایک بتا دیں کہ element میں اور وہ تو ہوگی بات اس کے کیا اس کے بارے میں اپینین ہوتی ہے کوئی سمجھ جاتا آپ کو کیا بیک گرون پتا ہونا تھا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں کس وجہ سے پڑھ رہے ہیں دیکھیں اگر میں آپ لوگ کے پر اس طرح کیا فٹ کر رہا ہوں تو I'm expecting کہ آپ لوگ اس میں مجھے اچھا رسپونس دیں اور اگر مجھے اچھا رسپونس نہیں ملے میں ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہوں میں اپنا انر فیل بتا دوں مجھے ڈی موٹیویشن ہو جاتی کہ بچے نہیں پڑھ رہے تو میرا پڑھانے میں ہی کوئی مسئلہ ہے اس لیے آپ بیٹا اپنے آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو کریں تھوڑا سا چیزوں کو تیز جی سے سمجھنے کوشش کریں نہ سمجھ جائے میں آزن ہوں دس دفع سوال کریں میں کبھی نہیں روکوں گا آپ کو کسی بچے کو نہیں روکوں گا جس کو نہیں سمجھ جاتے ہیں ہم اسے پوچھیں چیز لیکن کلاس میں ایکٹیو بیٹھیں تاکہ آپ مجھے یہ فیلر آسکے کہ آپ کو چیز سمجھا رہی ہے پھر وہی اچھا دوبارہ اچھا آگے آگے ریگولیٹری فریمورک ہے یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا اب ریگولیٹری فریمورک کو پڑھنے سے پہلے ہم دو کلاسوں میں صرف یہ سمجھیں گے کہ ریگولیٹری فریمورک ہے کیا صرف دو کلاسوں میں ہم یہ سمجھیں گے regulatory framework ہے کیا this is very important area اچھا جہاں پہ دو option ہے ایک option یہ ہے کہ ہم اس کو شروع میں ہی پڑھ لیں دوسری option کیا ہے کہ جب آپ company law میں اس کو پڑھ لیں تو پھر ہم اس کو پڑھ لیں میرا خیال ہم شروع میں ہی پڑھ لیتے ہیں کافی بچے پڑھیں ابھی company law start ہو تو پتہ نہیں کب ہو یہ section پڑھیں گے تو ہم auditor کی appointment سے auditor کی removal سے related matter auditor کی recurring engagement سے related matter auditor کی rights and obligations related matter جتنے بھی company law کے اندر یا corporate law کے اندر جو جو information ہے جو ہماری سلبس کے part ہے اس کے اوپر ہم ایک یا دو لیکچرز میں صرف concept build کریں گے lock requirement کے بارے میں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو جب book کے اوپر میں لے کے ہوں گا تو پھر آپ کو چیز انشاءاللہ آسانی سے سمجھ جا جائے گی تو یہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے تو یہ انشاءاللہ ہم کل start کریں گے آگے چلتے ہیں ایک ہے جی audit of پیسے یہ کمپیزٹ کی پوچھنے آگے چلتے ہیں آئیزز بھی پڑھنے ابھی ہم نے آئیزز کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے تو اس لیے اس کو بھی میں بتانے کا فائدہ نہیں ہے اس کا brief over view میں ابھی آپ کو دے دوں گا کہ آئیزز کیا ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل ہم اس کو پڑھ لیں گے اور ساتھ اس کو start کر لیں گے discussion اس کے بعد ہاں جی اس کے بعد 4.6 ہے 2 آپ کا جو آئیزز 200 آئیزز 200 کے بارے میں کل ہماری discussion ہوئی تھی پڑھا دوں گے over to نہیں ہو رہا پاکی بات ہے سوچ لیں ایک دفعہ کیونکہ دیکھیں پچھلی دفعہ ہمارا syllabus complete ہوا تھا 100 lectures میں تقریبا اور 100 میری history کے اندر پڑھانے کی teaching history کے اندر سب سے بڑھا lectures ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بچے مجھے روک دیتے تھے آج تنی پڑھنا ہے اسے زیادہ نہیں پڑھنا ہے اسے کم پڑھنا ہے اسے لئے آپ لوگ کوئی relaxed رہے نا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے پاکی بات ہے آئیزز 200 overall objective of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with international standard on auditing تو اس میں کہہ جائے the objective of the auditor are formally specified in ISO 200 اب objective کیا ہے to obtain reasonable assurance ہم نے audit کا objective کیا ہوتا ہے opinion دینا opinion کی اس فارم میں ہوتی ہے reasonable assurance فارم میں ہوتی ہے opinion دینے کے لئے مرحبس کیا ہونا چاہیے evidence evidence کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں risk assessment risk assessment کی base پہ ہم کیا کرتے ہیں approach بناتے ہیں approach کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں procedure لگاتے ہیں procedure کی base پہ ہم کیا کرتے ہیں evaluation کرتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں opinion دیتے ہیں اب ساری باتیں وہی آپ یہاں پہ ریپیٹ ہوں گی تو کس میں چیز ہے سمجھنے والی آرڈٹر کا اوبجیکٹیو ہے اپینین دینا اپینین دینے کے لیے اپینین کون سے ہوتی ہے ریزینیبل اشورس ہوتی ہے اپینین دینے سے پہلے دو میٹرز کو دیکھتا ہے کہ ہمارے جو کوئی مسٹیٹمنٹ relating to فراد نہیں ہے مسٹیٹمنٹ relating to the mistake نہیں ہے اس کی بیس کی اوپر وہ کنکلوڈ کرتا ہے کہ فانسل سٹیٹمنٹ are present fairly in all material respect this is the first objective the second objective is to report on the فانسل سٹیٹمنٹ تو پہلے اپینین کے ساتھ لنک فیکٹر and then giving the giving the audit report نین کیوں آ رہی آپ کو آ رہی ہے میں مجھے پتہ ہے میں مجھے مجھے نہیں سمجھا نہیں کلاس بچوں کی کنڈیشن آگے چلیں عیزہ 200 ریکوائرز آڈیٹر جب ہم آڈیٹ کرتے ہیں تم عیزہ اس کو فالو کرتے ہیں پلان پرفارم داریٹر پروفیشنل سکپٹسیزم یہ بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا یہ کونسیٹ میں آپ کو بہت دیٹیل میں سمجھاؤں گا کہ پروفیشنل سکپٹسیزم ہوتی کیا ہے سکپٹک کسے کہتے ہیں شکی مزاج آڈیٹر کیا ہوتا ہے شکی لیکن شکی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس کو پروفیشنل پرسنل لائفز کے اندر شک مزاج نہیں کرنا کس کے لیے جی پروفیشنل سکپٹسیزم ہے شکی مزاج شکی مزاج کیا ہوتا ہے اس کو سمپل حفاظ میں کہتے ہیں یہ تو تھوڑا ایک ٹیکنیکل ویڈ ہے شک کیوں کیا جاتا ہے ٹو ویریفائی تھوڑا در پہلے آپ نے کیا بات کی تھی جب ایویڈنس اپٹین کرتے ہیں تو ایویڈنس اپٹین کرنے کا اپجیکٹیف کیا ہوتا ہے مینیمین کے کلیمز کو چیک کرنا ہوتا ہے وہ ہم کیوں چیک کر رہے ہیں کیونکہ ہم ہمارے ذہن میں یہ ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مینیمین نے کوئی ایس ایٹ اپنی بکس میں ریکارڈ کیا ہو ایکچول فیزیکلی وہ بکس میں موجود نہ ہو مینیمین نے تین سال کی اس کی ریکارڈ کیا ہو سکتا ہے پانچ سار کے سپر ریکارڈ ہونی چاہیے ہو یہ ایسی ایمپیرڈ ہو چکا ہے ایسا کی ایمپیرمنٹ چارج ہونی چاہیے تھے مینیverage میں ہو سکتا ہے اس کی ایمپیرمنٹ چارج ہے نہ کیو یہ انونٹری پڑی تھی انہر وی کے رسطہ یہ میرا کیا ہے شک کس کے اوپر مینیمین کے کلیمز کے اوپر اس کو کور کرنے کے لئے میں کیا کروں گا پروفیشنل سکیپٹسیزم کو فالو کروں گا یعنی being questioning mind سوال کے ساتھ آپ بات کریں گے تو جتنے بھی auditor audit evidence obtain کرتا ہے اس audit evidence obtain کرنے کا objective پروفیشنل سکیپٹسیزم کی requirement کو fulfill کرنا ہوتا ہے ظاہری بات ہے ایک financial statement آپ کے ہاتھ میں اس کے اپر لکھا ہوا ہے کہ property plan document ہمارا 10 million کا ہے یا 10 billion کا ہے ایک بات ہے کہ آپ اس کو آنکھے بند کر کے اس بات کو مان لیں کہ واقعی داسترم کا ہے دوسری بات کیا ہوگی نہیں مجھے بتائیں اس کا fix asset register کدھر ہے اس میں asset کون کون سے آ رہے ہیں asset کی cost کتنی ہے accumulated depreciation کتنی ہے کوئی asset آپ کا use ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا idle تو نہیں کوئی asset پڑا ہوا depreciation کب سے آپ start کرتے ہیں disposal asset کرتے ہیں تو اس کی جو gain loss ہو کس طرح سے calculate کرتے ہیں جو proceeds آتی ہیں from the disposal of asset وہ کدھر جاتی ہیں یہ کیا ہیں یہ وہ management کی claims ہیں جس کو management کہتی ہے ہم نے ہر چیز کو ٹھیک طریقے سے cover کر دی ہے آپ اس کو کیا کر رہے ہیں verify کر رہے ہیں آپ اس کو کیا کر رہے ہیں verify کر رہے ہیں this is called the professional description ابھی تک اتنا briefly اس کو understand کریں باقی اس کو detail میں آگے جا کے discuss کریں گے excise professional judgment in planning and performing audit professional judgment بھی ایک concept ہے یہ آگے بہت جوز ہوگا یہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی لدھا ہم discuss کریں گے obtain sufficient and appropriate audit evidence یہ chapter 4 کی discussion ہے آگے chapter 4 میں جا کے discussion ہوگی دیکھیں word کیا ہے sufficient and appropriate sufficient کافی اور appropriate کیا کہتے ہیں کسے کہتے ہیں ٹھیک اوکی ہے quantity of the evidence quality of the audit evidence quantity کس میں آئے گی sufficienty میں quality کس میں آئے گی appropriateness میں یہ جو آپ audit evidence obtain کر رہے ہیں ہمارا objective کیا ہے evidence obtain کرنا evidence کیا ہونے چاہیے sufficient ہونے چاہیے یعنی کہ number of evidence فاضح اپل کمپنی نے سو assets کی ایڈیشن کی ہیں آپ نے کتنے assets کو review کرنا ہے وہ quantity کے اوپر dependent ہے 20 transaction 30 transaction 30 transaction اور appropriateness کیا ہے quality of the audit evidence اب quality of audit evidence کے پیچھے بہت زیادہ discussion ہے وہ کسے سے insure کی جاتے سکتی ہے وہ آگے جا کے ہم discuss کریں گے یہ آگے اس کی definition profession skepticism and attitude that include a questioning mind being able اچھا ویسے یہ دو concept ابھی ہم کاری سکتے ہیں profession skepticism profession judgment یہ بھی کار لیتے ہیں skeptic mind سے مراد کیا میں نے بتایا آپ لوگوں کو شک کی مزاج ہونا شک کو قصہ سے apply کرتی ہے being audit ہم قصہ سے apply کریں گے اس skeptic mind کو اس کے application بتا دیں کسی چیز کی verification کریں گے تو کیا بن جائے گی skeptic mind بن جائے گا verify کرنے کے طریقے car کیا ہو سکتا ہے that is the question being questioning mind being questioning mind ہے نا meaning اس کا تو questioning mind سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اگر فارزمپل کمپنی کے premises میں آگ لگی تھی تو آپ فورتر پہ پہلا سوال کریں آگ لگنے کی ریزن کیا ہے اچھا آگ لگی تھی تو پلانٹ کو بھی effect کیا تھا یا نہیں کیا تھا آگ جو لگی تھی وہ store میں لگی تھی یا open yard میں لگی تھی اگر store میں لگی تھی وہاں پہ inventory پڑی تھی یا نہیں پڑی تھی اچھا پھر اس کے بارے آپ پوچھیں گے اگر inventory پڑی تھی تو inventory جلی ہے یا نہیں جلی پھر آپ پوچھیں گے کیا وہاں پہ fire extinguisher یا جو باقی چیزیں تھیں ان کی وجہ سے بچت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آپ کو سوال کیوں کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے ذن میں risk create ہونا شروع ہو گئے ہیں risk create ہونا شروع کیا ہو گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ inventory جل کے راک ہو گی ہو nrv of the inventory book کرنے کی ضرورت ہو ہو سکتا ہے پلانٹ کے اوپر impact آئے اور پلانٹ کے اندر پیرمنٹ کاٹ کرنے کی ضرورت ہو ہو سکتا ہے کمپنی کے پاس جو ہے وہ liquidity issues آگئی ہوں کمپنی کی sales نہ ہو رہی ہو کمپنی کی cash flow generate نہ ہو رہی ہو تو کمپنی کو going concern کا problem آ جائے ظاہر پراتہ کمپنی اگر sale نہیں کرے گی تو جو receivable ہے وہ پیسے بھی نہیں دیں گے ظاہری بات ہے جب sale کریں گے تو receivable پیسے دیں گے نا اگر آپ کسی ملے ملے کی دکانوں کے اوپر جاں سرکا دیکھو گا کہ یہ کمپنیوں کے representative آگر کے چیزیں دے رہی ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا کہ ایک invoice کا مسکام وہ اپنے under رکھتے ہیں دکاندار اگر آپ نے میں آپ کے پاس آتا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں یہ مارکر بیچتا ہوں تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمیں نا پچاس ڈبے دے کے چلے ہیں میں ان کو پچاس ڈبے دے کے آ گیا اب وہ کہے گا اس کی پیمنٹ تب لینی ہے جب اگلی دفعہ مال دینے آئیں گے جب اگلی دفعہ مال دینے آئیں گے میں اگلی دفعہ گیا میں نے مال دیا اس نے مجھے پیسے پیسے واپس کر دی ایک invoice پھر pending ہوگی وہ کب ملے گی جب اگلی دفعہ میں پھر اس کو مال دے کے آئیں گا اب اگلی دفعہ میری premises میں آگ لگی جب premises میں آگ لگی تو میں کیا مال اس کو دینے گیا تو جو مجھے پیسے تھے وہ ملیں گے تو receivable میں کون سا رسک آ گیا receivable میں کون سا رسک آ گیا پروین فار ڈوٹ فوڈ ڈیٹ کا رسک آ گیا جس کا نیو نیم ہے expected credit loss جس کا نیو نیم کیا ہے expected credit loss یہ آپ نے پاس لکھ لیجئے گا اب یہ چیزیں میں نے کس سے identifying کی being questioning mind میں نے ایک سوال اپنے ذہن میں بنائے ان questions کی بیس کے اوپر میں نے management کو سوال کیے کیونکہ میرے ذہن میں ایک شک چل رہا ہے کہ یہ problem ہماری یہاں پہ موجود ہو سکتی ہے ہمیشہ اچھا فارض management کہتی ہے ہمارے bank balance جو ہے وہ 100 million کے bank balance کتنا ہے جی اس کو پر professional skepticism کو apply کریں management کہتی ہے bank balance ہمارا 100 million کے آپ اس کے اوپر اپنا professional skepticism apply کریں کیا کریں گے لڑکے چھا گے کیا لیں گے bank statement لیں گے اس میں جا کے verify کریں گے کہ 100 million bank statement میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہ آپ نے کیا کیا ہے professional skepticism سے کام کی ہے otherwise management کہتی ہے 100 million ہے میں چھپ کر کے کہا تھا ٹھیک ہے 100 million ہے 100 million ہے تو میں نے تو اس پہ کچھ بھی نہیں کیا میں نے جو کام کرنا ہے وہ سوچ کے کرنا ہے کہ بھائی میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ risk کیا ہو سکتا ہے bank میں actually پیسے نہ ہو ابھی بھی risk complete نہیں ہوا یہ تو books میں 100 million ہے ہو سکتا ہے کہ bank statement میں 90 million ہو پھر ہاں جی books میں ہم نے 100 million record کیا ہے bank statement لیے وہاں پہ 90 million آ رہا ہے ذہن میں کیا سوال لائے گا professional skepticism professional skepticism کے ثورہ آپ نے کام کرنا ہے نہیں تو وہ bank balance میں اگر ہو گئے تو اس میں آ رہا ہوگا نا جی جی نہیں بڑا basic principle آپ بھولے ہوئے reconciliation bank reconciliation statement مانگ لیں گے کیا مانگ لیں گے bank reconciliation statement مانگ لیں گے اور چیک کریں گے کہ بھئی 100 million ہماری books میں آ رہا ہے bank statement میں 90 million آ رہا ہے کیا کوئی cash book adjustment کا مسئلہ ہے یا timing differences کی کوئی issues ہیں timing difference میں کیا ہوتا ہے unpresented checks اور uncredited checks اور cash book کے مسئلوں میں کیا ہو سکتا ہے کہ bank نے کام کر دی ہیں اور آپ نے ابھی تک کو کام نہیں کی ہے بینک نے آپ کو mark up income دے دی ہے آپ نے اپنے پاس ریکارڈ نہیں کی bank نے آپ کے standing instruction کے اوپر کچھ payment کر دی ہیں آپ نے ابھی تک payment ریکارڈ نہیں کی اگر cash book adjustments ہوں گی تو پھر ہم کیا کریں گے management کہ اپنی books میں ریکارڈ کریں اور اگر کوئی management کی کام ہے bank نے نہیں کیے تو اس کو کیا کریں گے ایک reconciliation statement بنائیں گے جس میں بی آر ایس میں ہم اس کو شوک را دیں گے that's it آپ نے اس 100 million کو تنہوں تنہا نہیں چھوڑا آپ نے اس کو بالکل نہیں کیا آپ نے کہا نہیں میرے رسک ہیں پہلے رسک کیا ہے ہو سکتا ہے کہ bank میں اتنے پیسے نہ ہوں اس کے لیے آپ نے bank statement لے لی bank confirmation لے لی اس میں بھی difference آ گیا پھر آپ کے ذہن میں سوال آیا ہو سکتا ہے کوئی error ہو سکتا ہے کوئی timing difference ہو آپ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کیا ہے professional skepticism ہو سکتا ہے کیا ہے کہ bank میں بیسے نہ پڑھے ہو this is professional skepticism this is practical application یہ جو میں بعد آپ کو بتائیے this is practical application آپ کسی اور سے پوچھ لیجیے گا کہ professional skepticism کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو کیا بتا دی ہے میں نے آپ کو practical بتا دی ہے کہ skepticism کسے کہتے ہیں آپ کو میں نے definition کی بیس پر نہیں بات کی میں نے آپ کو practically audit میں جو ہم کرتے ہیں کام اس کے ساتھ جا کے کیا کر دیا لنک کر دی ہے اب ذرا پڑھیں at an attitude that include a questioning mind ابھی bank کی بات کیے تو ہم نے questioning mind کے اوپر آگئے ہیں فوری طور پہ اچھا بل فرز اس میں اور example دوں میں سے آپ لوگوں کو یہ example دے لیں یہ کام آنی آگے پورے audit میں اگر management کہتی ہے deficit expert پڑھا ہو آپ لوگ نے deficit expert پڑھا ہوگا اچھا کون سا standard ابھی آپ نے ریسنٹی پڑھا ہے جو ایف ایر ون میں کون کون سا standard ہے IS38 پڑھ لیو ہے ایف ایر ون بھی پڑھیں آپ لوگ ایف ایر ون میں کون کون سا standard ہے یہ بتا دیں 16 ہے IS40 ہے اور کون سا 20 بھی ہے government grants بھی ہے ٹھلہ ٹھیک ہے for example ایک company کو loan دیا ہے government نے loan کس نے دیا ہے government نے اور وہ دیا ہے 0% کی rate کے اوپر وہ کس کے اوپر دیا ہے 0% کی rate کے اوپر loan ملا ہے آپ کو 200 million کا میں نے تو مارکیٹ ریٹ آف انٹرس کے اوپر اگر کوئی لون ملتے ہیں گورمینٹ کی طرح سے اس کو پڑھو آپ نے تو بیٹا میں نے گورمینٹ گرانٹ کی بات کر رہا ہوں تو بیٹا گورمینٹ نے تو مجھے لون ہی دی ہے نا زیرو پرسنٹ ریٹ کے اوپر کیا جی This is انٹرس فری لون پہلا ذہن میں کیا شک پڑے گا کہ مینیلمنٹ نے دو سو کا لون ملا دو سو پر ریکارڈ کا لیا دو سو پر ریکارڈ ہونا چاہیے تھا کس پر ریکارڈ ہونا چاہیے تھا دو سو کا لون ہے انٹرس فری ہے تو کیا دو سو پہ ریکارڈ ہوگا آپ نے اکورٹی کو نہیں پڑی بھی اور بیٹا اس کو پریزنٹ ویلیو پہ ڈسکاؤنٹ کریں گے نہیں کونسٹ نہیں پڑھو آپ لوگوں نے اس لیبس میں آیا یا نہیں ہے آہ زیرو پرسنٹ پہ مارکیٹ ریٹ سے بلو پہ ریٹ پہ ملا آپ کو انٹرس ماف کر دی ہے نا تو آپ وہ کیا ہے وہ کتنی ماؤنٹ ہے تو میں وہی تو کہہ رہو نا وہ کس سے نکلے گی مجھے ایک چیزی بتائیں یہ دو سو ملین کا لون ریکارڈ ہوا ہے کیا یہ دو سو ملین کا لون ہے کتنے کا لون ہے پھر جی مارکیٹ ریٹ سے بلو پہ ریکارڈ نہیں کیا یہ دس سال کے لون دیا دس پرسنٹ کے اوپر اس کی ڈسکاؤنٹنگ کریں گا نا فیوچر کیش لوز کو اسکیلیٹڈ فیوچر میں کیش لوز کیا ہوں گی اس کو مارکیٹ ریٹ آف انٹرس کے اوپر آپ کیا کر لیں گے پریزن ویل پہ ڈسکاؤنٹ کریں گے تو ڈسکاؤنٹڈ ویلیو آئے گی وہ کیا ہوگی آپ کی وہ آپ کی بکس میں ریکارڈڈ ویلیو ہوگی اور ڈیفرنس جو کہ انکم ہوگا نا دو سو کلون ہے وان سکسٹی اس کی پریزنٹ ویلیو ہے تو فورٹی کیا آپ کی فورٹی انکم ہے اب وہ ڈیف اڈ انکم ہوگی یا آپ کی وہ دوسری ہوگی یہ ڈیف اڈ انکم میں جائے گی ایسے ہوتے ہیں پھر میں آپ کیا ایکزمپل دوں اچھا اور کچھ ٹینڈ بتائیں آئیس سکسٹین پڑا ہوئے نا کون کون سے موڈل ہوتے ہیں آئیس سکسٹین کے کافی اگزمپل ہوگی ہیں آئیس تھرٹی ایٹ پہ بات کر لیتے ہیں ایک کمپنی ہے اس کمپنی نے کہایا ہے کہ ہم ایک نیو انٹینجیبل ایسٹ بنا رہے ہیں جس کے اوپر ہمارے پانچ سو میلین لگ گیا ہے یہ بکس میں انہوں نے ایک انٹینجیبل ایسٹ نیا جو اپنی بکس میں ریکارڈ کی ہے جس کی ویلیو کیا ہے فائی فرنڈ میلین ہے آپ پروفیشنل سکیپسیزم کے سوچنے میں کیا آپ کو سوچنا چاہیے ویری گوڈ کہ اس میں کیا آر اینڈ ڈی کے ایکسپنسیز بھی انکلوڈیڈ ہیں ییس یا نو دس اس فرسٹ کوسٹن جس کو آپ ذہن میں لے کریں گے اور کس کو وہ اس میں آ جائیں گی نا کے ملے لیٹیڈ کاؤس میں آ جائیں گی نا دویلیو ویری گوڈ جیو فائیف کنڈیشنز ہیں انٹینجیبل ایسر کو کپیلیز کرنے کے لیے فائیف کنڈیشن ہیں اس کی کاسٹ ڈیٹرمنٹ کرنا میں یہ ریبل ہو اس کی مارکیٹ اگزیسٹ کرتی ہو وہ فیوچر میں کیش لو کو جنیٹ کر سکتا ہو منیمنٹ کی انٹینشن ڈو کمپلیٹ ہو اگر یہ ساری کنڈیشن آپ کی میٹ ہوتی ہیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں اس کو آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں تو اگر وہ کنڈیشن میٹ نہیں ہوئی تو پھر کیا ہو سکتا اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتے اگر کوئی لون لیا ہوا ہے اس انٹینجیبل ایسر کو بنانے کے لیے تو اس کا انٹرس بھی کیپلیز ہونا چاہیے اب جن میں سوال آیا نا آپ کے سوال کیا ہے کہ پانچ سو ٹھیک نہیں ہو سکتا اس میں مسئلے کیا ہو سکتے ہیں پہلا کہا کہ ریسرچ انڈویلمنٹ ریسرچ کاؤسٹ کیپلیز ہو سکتے ہیں دوسرا کا سٹاف ٹرینجن کیپلیز ہو سکتے ہیں تیسے آپ نے کہا کہ آج سٹی ایٹ کا جو انٹینجیبل ایسر کی کیپلیزیشن کا کریٹیریہ ہے وہ پورا وہ پورا ہونا چاہیے اگر پورا نہیں ہوگا تو یہ ریکارڈیں نہیں ہو سکتا یہ کیا تھے آپ کے ذہن میں سوال ہیں سوال کیوں ہیں پروفیشنل سکیپٹسیزم کے تقریب ہیں جب تک اگر آپ اس کو چپ کر کے آنکھے بند کر کے مان لیتے بات کو تو بات تو پھر نہیں ہونی تھی آپ نے جب اس چیز کو نہیں مانا پھر آپ نے سوال کیا جب سوال کیا تو پھر کیا ہوا آپ کو جواہ ملے پھر آپ کو شونس ملی کہ بھئی یہ کام ٹھیک ہے جی کلیر ہے جی آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے دو سو ملین کا لون ملے دو سو ملین کا لون ملے پیک اپ پیک اپ آپ نے کرنا ہے دس سال بعد پیک اپ کرنا ہے آپ نے دس سال بعد جو اماؤنٹ آپ نے دس سال بعد پیک کرنی ہے اس کو آج کس پہ ریکارڈ ہونا چاہیے اس کی پریزن ڈالی پر کارڈ ہونا چاہیے لون آج تو نہیں پیک کرنا آپ نے اگر مارکیٹ ریٹ پہ ہوتا اگر یہ لون مارکیٹ ریٹ پہ ہوتا تو میں کیا کر رہا تھا ٹو ہنڈڈ ٹو ہنڈڈ کے ساتھ میں ہر دفعہ کیا پیک کر رہا تھا ایک پرنسپل پیک کرتا پلس ایک انٹرسٹ پیک کرتا اب یہ جو انٹرسٹ تھا یہ کیا تھا یہ فیر ویلیو کے لیے میں اس میں ایڈ کر رہا تھا دیکھیں نا جو مارکیٹ ریٹ کو جب تک آپ اس کی ویلیو میں ایڈ نہیں کریں گے جو مارکیٹ ویلیو کو امپیٹ کیا ہے انٹرسٹ ریٹ اگر پرنسپل کے اندر انٹرسٹ ایڈ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لون فیر ویلیو کے اوپر ہے پھر اس کو ڈسکانٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھا آئے فرس نین کبھی یہ کونسپٹ ہے بھی آپ نے پڑھا نہیں ہے دوسری بات کیا ہے اگر میں انٹرسٹ کو ختم کر دیتا ہوں تو آپ صرف آپ کیا پی کر رہے ہیں پرنسپل میں آپ کہتا ہوں آپ کے پاس لاکھ ریپے مجھے دے دیں دس سال بار لے لیجیگا دے دیں گے دس لاکھ ریپے دے دیں انٹرسٹ میں نے کونے دینا اس کے اوپر آپ کہیں گے دس سال کے بعد دوست ہے آج کے دن کے اوپر اس ایک لاکھ ریپے کے ساتھ جو ہے وہ عدت اللہ سونا آجاتا ہے دس سال کے بعد تو ایک گرام بھی سونا نہیں ملنا مجھے تو نو نو گرام جو آپ کو نقصان ہوئے وہ کس وجہ سے ہوئے کیونکہ آپ نے محصد مارکیٹ ریٹ کے اوپر ٹریڈ ہے نہیں کی آپ نے کیا کی ابلوڈ مارکیٹ ریٹ مجھے لون دے دیا اور میں چھپ کر کے لون آپ جے میں ڈالیا دس سال کے بعد میں نے آپ کو لاکھ ریپے آپ کے حال میں دے دیا یہ نہیں یہ لاکھ ریپے آپ مارکیٹ میں گئیں مارکیٹ میں ایک تولے کے بدلے مجھے دس لاکھ ریپے ملنے تھے تو آپ نے کہا سوچا کہ مجھے تو نو لاکھ ریپے کا نقصان ہو گیا اب میں اپنی بکس میں کیا ریکارڈ کروں گا اس لاکھ ریپے جو آپ سے لیا اس کو پریزنٹ ویلیو پر ریکارڈ کروں گا کیوں کیونکہ میں نے ایک بینیفیٹ لے لیا ہے جو آپ کو نہیں ملا آپ سے ایک بینیفیٹ لے لیا وہ بینیفیٹ کیا کروں گا اپنی بکس میں ریکارڈ کروں گا اینیو یہ آپ کو آئی ایفرس نائن میں پڑھیں گے آئی ایفرس نائن کا کونسپٹ ہے آئی ایس ٹونٹی کے ساتھ لنک ہوگی پتہ نہیں آپ شاید سے لے بس منا بھی ہو اینیو آگے اس کے لابا کوئی کوششن آپ کو یہاں تک کوئی کوششن نہیں ہے جی آپ ڈیفنیشن دے لیتے ہیں جی این اٹیچیوڈ ڈینکلوڈ ایک ویسٹنگ مائنڈ کے ساتھ میچ نہیں کرے گا سٹیٹمنٹ کے ساتھ میچ نہیں کرے گا بینک بیلنس کے اندر کوئی اکاونٹنگ انٹریز ریکوائیڈ ہیں بینک بیلنس کے اندر کوئی ریکنسلیشن ریکوائیڈ ہیں تو یہ سارے کیا تھے یہ ساری میں سٹیٹمنٹ ہونے کی چانسز تھے پھر آپ نے کہا کہ میرے پاس جو ریسرچ اڈ ڈویلمنٹ کاؤس کی اس کے پر آپ کے ذنب سوال آیا پراپٹی پلانٹ اگزیس کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ ساری باتیں کیا تھیں سٹیٹمنٹ ہونے کے چانسز تھے اور آڈٹ ایویڈنس کو کریٹیکلی اسیس کرنا کہ جو میریمنٹ ہمیں چیز دے رہی ہے وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے اگزیمپل آف پروفیشنل سکیپٹی سے مسئلے ہیں آڈٹ ایویڈنس جب آپ نے کلائنٹ سے میٹنگ کی تو میٹنگ میں آپ نے اس سے کوئی سوال کیے اس میں اس نے کہا کہ کمپنی کے بزنس بلکل ٹھیک چلا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوا کوئی پرشانی نہیں ہوئی آپ نے دو دن کے بعد منٹس آدھا میٹنگ بیٹھ کے پڑے اس میں پتہ چلا کہ کمپنی کو اچھے خاصی لوسیس بیئر کرنے پڑے ہیں کیونکہ کمپنی کے کانٹریکٹ کینسل ہو گیا تھا اب یہ بات آپ کو کمپنی کے سی ایف او نے بتائی ہے نہیں جب کمپنی کے سی ایف او نے نہیں بتائی تو کانٹریکشن آ گیا جب کانٹریکشن آئے تو فورتر پہ آپ کا ذہن کیا ہو جانا چاہیے ایکٹیویٹ کوسٹنز آرائز ہونا شروع ہونے چاہیے کیوں کیسے کہاں what when why ہو 5W کانسٹ فورتر پہ آپ کے ذہن میں ایکٹیویٹ ہو جانا چاہیے آپ کے ذہن میں آگا اس کملپ یہ ہے کہ میں نے میڈم سے کوئی چیزیں چھپا رہی ہے یہاں پہ کچھ اور دوسری آرڈی ریویڈنس کے ساتھ کیا کر گیا تضاد میں آگیا information debt being into question the reliability of the document reliability of the document سے مراد کیا ہوتا ہے اب یہ پھر وہی بات ہے یہ appropriateness of the audit dividends کی بات ہو رہی ہے اگر document کی reliability پہ question mark آجائے فاظ امیل آپ کو لگتا ہے کہ منیمنٹ نے جو آپ کو statement دیئے یہ forge کر کے دیئے یہ excel میں آپ کو bank statement دیئے تو بتائیں پھر آپ اس کو کچھ گین کریں گے دیکھیں client نے آپ کو excel کے اندر اپنی bank statement دی اقلی ریلیبل ہے آپ کیا سوال کریں گے آپ اس کے پر کیا سوال کریں گے client سے آپ کو میں نے یہ bank statement دیتا ہوں اور excel میں دے دیتا ہوں آپ کو سوال کیا ہونا چاہیے میرے سے آپ heart form میں sign stamp by the bank دیں اس کے پر bank کے sign نہیں ہوئے bank کی stamp نہیں ہوئی جب آپ یہ بات کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کیا ہوگا یہ کیوں آپ نے بات کی ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک شک بنیا ہے وہ شک کیا ہے کہ چیز ٹھیک ہے نہیں ہو سکتی تو فورتر پر آپ نے کیا کہہ دیا اس کے پر ایک سوال کر دیا یہ بات سمجھائی ہے آپ کو نہیں آئی clear ہے جی آگے condition debt میں indicate possibility of fraud اگر فارضم آپ کو fraud کی indication لگ رہی ہو فارضم کمپنی کی sale بڑی جا رہی ہے اور receible بھی بڑی جا رہے ہیں تو فورتر پر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا ہو سکتا کہ فکٹیش سے sale بک کر رہے ہوں analytical procedure اپنے apply کیے تو سوال کیے تھے نا کہ sale میں increase ہے debtor میں increase ہے تو پتائیں کیوں کمپنی نے اپنی credit policy میں change نہیں کیا تو پھر debtor میں increase کیوں آیا تو questions کیوں کیے تھے کیونکہ آپ being questioning mind سوال کرتے ہیں کہ ہو سکتا یہاں پہ کوئی issue ہو جس کو میں identify کرنے کی ضرورت ہو advantage of maintaining professional skepticism ہے میں جی کہتے ہیں maintaining professional skepticism throughout the audit necessity to reduce risk of overlooking unusual transaction over generalizing when drawing conclusion from the audit تو اس کو دفعہ دیکھ لیجیگا جس میں کوئی تنی خاص ایسی بات نہیں ہے دوسرے نمبر پہ ہے professional judgment جو judgment ہے نا یہ definition کی بیس پہ آپ کو جہا نہیں کرنا judgment کیا ہوتی ہے judgment کیسے کہتے ہیں فیصلہ کرنا دیکھو some time جب audit کر رہے ہوتے ہیں تو we many times apply judgment ہم خود فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایسے نہیں ایسے کر لینا چاہیے اس میں ایسے نہیں ایسے کر لینا چاہیے اب for example accounting estimates کی بات کریں accounting estimate بنانے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا data ہونا چاہیے assumptions methodology اور data assumptions کیا ہوتی ہیں assumptions کیا ہوتی ہیں آپ نے eyes 36 پڑھا ہے impairment کا standard پڑھا ہے deposition پڑی ہے assumptions کیا ہوتی ہیں assumptions کیا ہوتی assumptions کیا ہوتی عظیوم کر رہے نا کس چیز کو عظیوم کیا ہوتی ہے future میں sale یہ ہو جائے گی اتنی cost بڑھ جائے گی اتنی expenses بڑھ جائیں گے اتنی نئے contract آ جائیں گے یہ کیا ہیں these all are the assumptions ہم کیا مجھے بتائیں assumptions as it ہو جاتی ہے ہوتا ایسے ہو جائے ہوتا ایسے نہ ہو تو آپ کیا کر رہے ہیں آج اس کے اوپر اپنی professional judgment apply کر رہے ہیں ججمنٹ کیا ہے کہ ہم ہمارے مطابق یہ ہو سکتا ہے اب ایسے ہو یا نو وہ لاز بھی نہیں ہے اس طرح سے methodology کیا ہوتی ہے کسی estimate کو بنانے methodology ہوتی ہے methodology کیا ہوتی ہے standard requirement اب آپ جی چیزیں نہیں پتا accounting نہیں پتا میں audit کیا پڑوں ہوں کو accounting standard requirement کیا ہے estimate میٹ میں accounting requirement کہا سے آتی ہے اگر NRV کی بات تو اس میں methodology کیا ہے lower of cost or NRV یہ methodology ہے نا lower of cost or NRV اب NRV کو calculate کرنے کے لئے کیا required ہے judgment required ہے آپ دیکھیں future کی selling prices لیتے ہیں ہم کیا کرے ہیں we are just estimating future جب estimating future کہتے تو وہاں پہ کیا required ہوتی ہے judgment required ہوتی ہے آپ نے فیصلہ لینا ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں کھلے بات یہ دو باتیں باقی اس کو کل discuss کریں گے انشاءاللہ باقی انشاءاللہ کل ہم باقی جو chapter one کے areas remaining ہیں جہاں پہ ہمیں required is کیا ہوتی کسی سے work out کرتے اس کے بارے ہم discussion کریں گے انشاءاللہ اور اگر time ملا تو ہم complete law areas کو start کریں گے اس میں دو تین دن ہمیں required ہیں understanding کے لیے اس کے بعد شفٹر one انشاءاللہ ہمارا complete ہوگا تو اگر کوئی سوال ہے تو اپنا سوال